جین دوستو سواگت ہے آپ کا جیوالی جی کلاسس میں دوستو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بھارت پر عربوں کا اکرمن دوستو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بھارت پر سب سے پہلے کہاں کے مشلمانوں نے اکرمن کیا ہے تو دوستو بھارت پر سب سے پہلے جو ہے عرب دیش کے مشلمانوں نے اکرمن کیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں دوستو خلیپ آسمان کون ہے تو دوستو خلیپ آسمان وہ ہے عربی مشلمان ہے جس نے سبتم بھارت پر آکرمن کرنے کی تیاری کی تھی لیکن وہ ہے اشفل رہا تو دوستو بھارت پر آکرمن کرنے والا پرثم عربی مشلمان کون ہے تو کون ہے دوستو محمد بن قاسم ہے تو آج دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت پر آکرمن کرنے والے پرثم مشلم کون ہے تو کون ہے دوستو عربی ہیں اس کے بعد ہم بات کرنے دوستو خلیپ آسمان کون ہے تو دوستو خلیپ آسمان وہ ہے عربی مشلمان ہے جس نے شب تھم بھارت پر آکرمن کرنے کی تیاری کی تھی لیکن وہ ہے اشفل رہا چلی اس کے بعد ہم بات کریں دوستو محمد بن کاشم کون تھا تو دوستو محمد بن کاشم جو ہے وہ ہے بھارت پر آکرمن کرنے والا پرثم عرب مشلم تھا اس کے بعد ہم بات کریں دوستو محمد بن کاشم کس کا سینہ پتی تھا تو دوستو محمد بن کاشم جو ہے امیت خلیپا کا سینہ پتی تھا دوستو امیت خلیپا کس کے اترا دیگاری تھے تو دوستو امیت خلیپہ جو ہے پیغمبر محمد صاحب کے اترادیگاری تھے اس کے بعد ہم بات کریں دوستو محمد بن قاسم نے بھارت پر پہلا اکرمن کب کہاں اور کس کے برد کیا تھا تو دوستو محمد بن قاسم نے جو ہے اپنا پہلا اکرمن 20 جون 712 اسوی میں سندھ پراند کے دیول پردیش میں برامل بنسی راجہ داہر کے برد کیا تھا اب دوستو کیا ہوتا ہے جب محمد بن قاسم اکرمن کرتے ہیں تب اس استطی میں برامل بنسی راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے مد جو ہے 20 جون 712 اسوی میں راجور کے نکٹ یدھ ہوتا ہے اس یدھ میں دوستو راجہ داہر مارا جاتا ہے جس کارن دوستو محمد بن قاسم جو ہیں شند پراند کے دیول پردیش پر ادھکار کر لیتے ہیں تو آج دوستو دیکھ لیتے ہیں پیغمبر محمد شاہب کے اترادیگاری کون ہے تو کون ہے دوستو امیت خلیپہ امیت خلیپہ کے شنپتی کون ہے تو دوستو کون ہے محمد بن قاسم دوستو یہ جو محمد بن قاسم تھا وہ ہے بھارت پر آکرمل کرنے والا پرثم عرب مشلم تھا ٹھیک چلی اس کے بعد ہم بات کریں دوستو کہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے مد یدھ کب اور کہاں پر ہوتا ہے تو دوستو 20 جون 712 اسوی میں سندھ کے برامل بنسی راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے مد راجور کے نکٹ یدھ ہوتا ہے دوستو کون مارا گیا دوستو جس میں راجہ داہر مارا گیا جس کارن سے دوستو محمد بن قاسم نے کیا ہے سندھ پرانت کے یہاں پر دوستو پرانت کرنے لینا سندھ پرانت کے دیوال پردیش پر کہہ کر لیا ادھیکار کر لیا ٹھیک چلی اس کے بعد ہم بات کریں دوستو کہ راجہ داہر کی مرتیو کے بسچات اس کی بدوہ رانی نے بھی بروت کیا لیکن دوستو وہ بھی ہار گئیں تو دوستو انتتہ راجور کے قلعہ پر کس کا ادھیکار ہو گیا تو کس کا ادھیکار ہو گیا دوستو مسلمانوں کا ادھیکار ہو گیا تو دیکھ لیتے ہیں کہ راجہ داہر کی بدوہ رانی نے بروت کیا کنٹو وہ بھی ہار گئیں اور راجور کا قلعہ مسلمانوں نے لے لیا ٹھیک چلی اس کے بعد ہم بات کریں دوستو کہ سندھ پرانت کے دیوال سہر پر اب کس کا ادھیکار ہو گیا تو کس کا ادھیکار ہو گیا دوستو عربوں کا ادھیکار ہو گیا تو دوستو عربوں نے یہاں پر کیا 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 تو دوستو یاربوں نے یہاں پر مسجدیں بنوائیں اور اپنی رکھچہ کے لیے ایک سینہ کھڑی کی تو آج دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ عربوں دوارہ دیبل سہر میں جو ہے مسجد بنوائیں گئی تتھا ایک سینہ رکھچہ کے لیے کھڑی کی گئی ٹھیک چلی اس کے بعد ہم بات کریں دوستو کہ محمد بن قاسم کی سندھ پرانت میں انتیم بجائے کون تھی تو کون سی تھی دوستو ملتان کی بجائے تھی تو اب دوستو یہاں پر کیا ہوتا ہے ملتان بجائے کے دوران محمد بن قاسم کو اتنا سونا ملتا ہے اتنا سونا ملتا ہے کہ وہ ہے ملتان سہر کا نام جو ہے شون نگر رکھ دیتا ہے تو آج دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ سندھ چھت میں محمد بن قاسم کی انتیم بجائے ملتان کی تھی یہاں سے اسے اتنا سونا ملا کہ اس نے جو ہے اس کا نام شون نگر رکھ دیا ٹھیک چلی اس کے بعد ہم بات کریں دوستو ججیہ کر کی تو دوستوں بھارت میں ججیہ کر لگانے والا پرثم مشلمان کون تھا تو کون تھا دوستوں محمد بن قاسم تھا اور اس نے بھارت میں ججیہ کر کس پرانتے میں لگایا تھا تو کس پرانتے میں لگایا تھا دوستوں سندھ پرانتے میں لگایا تھا تو آج دوستوں دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت کے بجت پردیش سے شمبہ ہوتا ججیہ کر بشورنے والا محمد بن قاشم پہلا اکرمنکاری تھا ٹھیک چلی اس کے بعد ہم بات کریں دوستوں کی عربوں نے کس سے مرتطہ کی تھی اور کیوں کی تھی تو دوستوں عربوں نے جو ہے راشتھکوٹوں سے مرتطہ کی تھی اور کیوں کی تھی تو دوستوں گرجر پرتیہاروں پر دباؤ ڈالنے کیلئے کی تھی اب دوستوں مرتطہ صوروب جو ہے راشتھکوٹ راجاؤں نے اپنے راجیوں میں عربوں کو کیا کیا شوبیدائیں دی تھی تو دوستوں مرتطہ صوروب راشتھکوٹ راجاؤں نے اپنے راجیوں میں عربوں کو بیعاپار کرنے کی شویدہ دی تھی مسجد بنانے کی شویدہ دی تھی یہاں تک کی اپنا قانون لاؤو کرنے کی بھی شویدہ دی تھی تو آج دوستو دیکھ لیتے ہیں کی راشتھکوٹوں سے مطتہ تھی کس کی عربوں کی اور کیوں کی تھی تو دوستو گرزر پرتیہاروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے مطتہ کی تھی کس نے عربوں نے کس سے راشتھکوٹوں سے اب دوستو ان کو راشتھکوٹ راجیوں میں کیا کیا شویدہ دی تو دوستو راشتھکوٹ راجی میں ناکیبل عربوں کو بیعاپارک شویدہ پراب تھی برن مسجد بنانے اور اپنا قانون لاؤو کرنے کی چھوٹ تھی اب اس کے بعد دوستو محمد بن کاسم کے آکرمن کو دو لائنوں میں ہم کہنا چاہے ہیں تو کیسے کہیں گے تو دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 711.12 میں عربی بھارت کے ایک کونے میں چھوٹے سے دھبے کے روپ میں پرکٹ ہوئے اور محمود گجنبی کے سمایے چھوٹا دھبا کالے بادلوں میں گھنی بھوت ہو گیا تو آج دوستو لکھ بھی دیا ہے ہم نے کہ 711.12 میں عربی بھارت کے ایک کونے میں چھوٹے سے دھبے کے روپ میں پرکٹ ہوئے یہاں پہ دوستو ہم لکھ لیا نا اور محمود گجنبی کے سمایے چھوٹا دھبا کالے بادلوں میں گھنی بھوت ہو گیا دوستو محمد عربوں کے آکرمن کے پڑھنے کے پاسشات جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ترکی آکرمن کو پڑھیں گے جس میں ہم محمود گجنبی کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک تو دوستو آئیے آنگے دیکھتے ہیں اب دوستو عربوں کے آکرمن کا کیا ادیش تھا عربوں نے بھارت پر آکرمن کیوں کیا تھا تو دوستو بھارت پر آکرمن کرنے کی پیچھے عرب باشیوں کا ادیش تھا دھندوالت کو لوٹنے کے ساتھ اسلام دھرم کا پرچار پرشار کرنا تو آج دوستو دیکھ لیتے ہیں آکرمن کا ادیش کیا تھا تو دوستو بھارت پر آکرمن کرنے کی پیچھے عرب باشیوں کا ادیش دھندوالت لوٹنے کے ساتھ اسلام دھرم کا پرچار پرشار کرنا تھا ٹھیک چلیس کے بعد ہم بات کرنا دوستو کہ عربوں دوارہ بھارت پر آکرمن کرنے کی کیا پینام نکلے تو دوستو عربوں دوارہ بھارت پر آکرمن کرنے کی یہ پہینام نکلتے ہیں کہ ارب باسی جو ہے درسنساست نقشکشٹر شاس نقشکشتر باج्زین چکشق اور شاشة پر بندن کی سکچا کس سے غgsران کرتے ہیں تو کس سے غصر کرتے ہیں تو اسے غلط بھارتیوں سے غصر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گلتمو ہوتی سکچا عرب باسیوں نے کس سے لی تو کس سے لی بھارتیوں سے لی اور ایک غلط کی سکچا کو کہاں تک لے گیا تو کہاں تک لے گیا تو اور انہوں نے گلتمو بششتہ کونسی پرنالی سیکھی تو کونسی پرنالی سیکھی دوستوں دشملہ پرنالی سیکھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کہیں دوستوں کی چرک شہیتہ اور پنچتنت جیسے گرنٹوں کا عربی بھاشا میں انوباد کیا گیا یہاں تک کی دوستوں ہم بتا سکتے ہیں کی پنچتنت کا جو ہے عربی بھاشا میں انوباد کس نام سے کیا گیا تو کس نام سے کیا گیا دوستوں کلیلا ودمنہ کے نام سے کیا گیا ٹھیک اس کے بعد ہم بات کہیں دوستوں کہ ہرس دوارہ رچت کھنڈن کھنڈ خاد اور برم گپت دوارہ رچت برم شدنات نام کی شنشکت بھاشا کی بھارتی پشتوں کا عربی بھاشا میں انوباد کشنے کیا تھا تو کشنے کیا تھا دوستوں الف آجری نے کیا تھا تو آج دوستوں دیکھ لیتے ہیں بھارت پر آکرمن کا پہینام کیا نکلا تو دوستوں عرب باشیوں نے جو ہے درسن ساست نقشتر بگیان چکشہ اور شاشن پربندن کی شکشہ کس سے لی تو کس سے لی دوستوں بھارتیوں سے لی گلت کی شکشہ لے کر عرب باشی سے یوروپ لے گئے اور گلت میں انہوں نے بشیستہ کونسی پرنالی سی کی تو دوستوں گلت میں انہوں نے بشیستہ دسملا پرنالی سی کی ٹھیک اس کے بعد ہم بات کہیں دوستوں کہ کئی پوستوں کا عربی بھاشا مہنوباد کیا گیا جیسے ہم بات کہیں دوستوں چرک شہیتہ اور پنچ ستنت گرنتوں کا عربی بھاشا مہنوباد کیا گیا پنچ ستنت کا عربی بھاشا مہنوباد دوستوں کلیلہ بادمنا نام سے کیا گیا ٹھیک اس کے بعد ہم بات کہیں دوستوں کہ دو رچنائے ہیں جن کا عربی بھاشا مہنوباد جو ہے الفاجری نے کیا ہے وہ دو رچنائے ہیں ہرس دوارہ رچت خندن خندن دکھات دے اور برحم گوپتر دوارہ رچت برحم شددان تے نام کی شہیتہ بھاشا کی بھارتی پسٹکوں کا عربی بھاشا مہنوباد کس نے کیا تو کس نے کیا دوستوں الفاجری نے کیا ٹھیک اب اس کے بعد ہم بات کہیں دوستوں کہ بھارتیہ کھگول ساست کے آدھار پر جو ہے ارغو نے اس بسائب پر انیک پسٹکوں کی رچنہ کی جس میں دوستوں سب سے پرمک پسٹک ہے الفاجری کی کتاب الجج ٹھیک تو یہ یاد رکھنا ہے دوستوں یہاں سے کئی بار کوشن بھی آیا ہے کتاب الجج کس کی رچنہ ہے تو کس کی رچنہ ہے دوستوں الفاجری کی رچنہ ہے ٹھیک تو آج دوستوں دیکھ لیتے ہیں کہ بھارتیہ کھگول ساست کے آدھار پر ارغو نے اس بسائب پر انیک پسٹکوں کی رچنہ کی جس میں سب سے پرمک الفاجری کی کتاب الجج ہے ٹھیک اب دوستوں ارغو دوارہ بھارت پر آکرمند کرنے کی اور کیا پہینام نکلتے ہیں تو دوستوں ملتان و سندھ میں عربی لوگ اسٹائی روپ سے رہنے لگتے ہیں اور ایک نیس جس کے کارن دوستوں ایک نیس شمپردائے کا ادھائی ہوتا ہے شمپردائے کونسا ہے دوستوں کرمتیا شمپردائے ٹھیک تو دوستوں آج دیکھ لیتے ہیں کہ ملتان و سندھ میں عربی لوگ اسٹائی روپ سے رہنے لگے جس سے کرمتیا نامک ایک نیس شمپردائے کا ادھائی ہوا ٹھیک اس کے بعد ہم بات کریں کہ سندھ چھیتروں میں عربوں نے سندھ چھیتر میں عربوں نے درہم شکہ چلایا خجور کی کھیتی کی اور اوٹ پالنا پرارم کیا تھا ٹھیک ہے تو دوستوں یہ ہوگا ہے بھارت پر عربوں کا اکرمان تو دوستوں اگر آپ کو ہمارے پڑھانے کا طریقہ اچھ لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں اور ہمارے ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں